السلام علیکم تمام دوستو آج کا جو دن ہے آج ہم اس کے اوپر تھوڑی بات کریں گے جی آئی نو محرم الحرام ہے تو محرم الحرام آج کا جو ٹاپک ہے محرم الحرام تاریخ کے آئینے نے اسلامی سال کا پہلا مہینہ دس محرم الحرام کو کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی امام حسین رضی اللہ تعالی نے جا میں شہادت نوش فرمایا یکم محرم الحرام جو ہے محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے یہ سب مسلمانوں کے پتہ ہوتا ہے جو اسلامی سال ہوتا ہے وہ یکم محرم الحرام کو شروع ہوتا ہے محرم اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے اس ماہ کو محرم الحرام کہتے ہیں اس میں جنگ وقتال حرام ہے محرم الحرام کے مہینے میں جنگ وقتال حرام ہے یکم محرم کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی جبکہ دس تاریخ کو واقعہ کرب لا پیش آیا جس میں نواسہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا اشورہ یعنی یہ بہم بات سب مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ دس محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیا اشورہ یعنی دسویں محرم قدد دین ہے بہت معظم ہے اس جس میں در جزیل اہم واقعات آج ہم بیان کریں گے تو حضرت امام حسین جو ہے وہ دس محرم الحرام کو جو ہے انہوں نے شہادت نوش کیا تو ہم اس محرم الحرام میں جو ہے واقعات رنما ہوئے ہم وہ بیان کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی محرم الحرام میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو تھی وہ محرم الحرام میں قبول ہوئی دوسری بات ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ جو ہے توبہ وہ محرم الحرام کے مہینے میں قبول ہوئی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی محرم الحرام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے بنی اسرائیل کے دریاء پھاڑا گیا بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا گیا محرم الحرام کے مہینے میں اور محرم الحرام کے مہینے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کھانے سے رہائی ملی تھی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کھانے میں ڈالا گیا تھا تو اس کے بعد جو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کھانے سے رہائی ملی تھی وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی حضرت یونس علیہ السلام کو محرم الحرام کے مہینے میں ہی مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی جو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ایک قرشمہ تھا اللہ تعالیٰ کی شان تھی اللہ تعالیٰ کی مجزہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو تھے انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پرگرش پائی تھی اور محرم الحرام کے مہینے میں انہوں نے مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی تھی حضرت یحقوب علیہ السلام نے جو عیب بیماری سے نجات پائی پتا ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے آسمان سے بارش ہوئی قیامت اسی دن آئے گی اور حضرت اللہ تعالیٰ نے اس دن آسمان پہاڑ کلم اور کرسی کو پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس دن آسمان پہاڑ کلم اور کرسی کو پیدا فرمایا آشورہ کے دن ہی اصحاب قاف نے کروٹیں بدلی آشورہ کے دن ہی اصحاب قاف نے کروٹیں بدلی آشورہ کے دن ہر نیک کام کا جو عجر ہوتا ہے وہ بہت بڑا موجب ہے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دسویں جو شخص دسویں محرم کا روزہ رکھے تو اللہ اسے دس ہزار فرشتوں کی عبادت اور دس ہزار شہدہ کا سواب عطا فرماتا ہے بے شک ہمارے پیارے نبی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دسویں محرم کو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دس ہزار فرشتوں کی عبادت دس ہزار فرشتوں کی عبادت اور دس ہزار شہدہ کا سواب عطا فرماتا ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے صرف یہ دس محرم العرام کا روزہ رکھنے کے مطلب کے اگر آمن دس محرم محرم العرام کا روزہ رکھتے ہیں تو اس کا جو کتنا بڑا جا رہا ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا سیدنا انصر رضی اللہ تعالیٰ نے سے مروی ہے کہ تاج دار مدینہ نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص محرم کے پہلے جمعے کو روزہ رکھے تو جو جمعے کے جو محرم العرام کا پہلا جمعہ ہوتا ہے اس کو جو روزہ رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں اللہ اکبر بہت بڑا جہر ہے جو محرم الحرام کے پہلے مہینے کو روزہ رکھتا ہے اس کے سارے گناہ پچھلے سارے گناہ ماف کر دی جاتے ہیں بہت بہت زیادہ جہر ہے محرم الحرام کے مہینے میں سیدنا عاشد صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے آقائے دو جہانہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جو شخص محرم کے پہلے دن پہلے دس روزہ رکھے تو وہ پھر دو سے آلہ کا مالک ہوگا ماشاءاللہ بہت بڑا جہر ہے جس دن جس رات محرم کا چاند نظر آئے تو جو شخص دو رکعت نماز پڑے ہر رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد صورت اکلاس گیارہ مرتبہ پڑے اسلام کے بعد سبو قدوس ربنا ورب الملائکہ پڑے تو وہ بہت خود بڑا اس کو عجر ملے گا یہ یہ محرم الحرام کے جو ہیں یہ ایک مقدس مہینہ ہے ایک بات ہے کہ ہم محرم الحرام کو جو ہے کچھ اناس اس طرح بیان کرتے ہیں ٹی ویز کو پر ٹیلی ویز کو پر دکھایا جاتا ہے یہ ایک عجیب سا منظر بنا دیا جاتا ہے ہمارے بچوں کے لیے کہ یہ ٹینٹ لگا دیا جاتے ہیں ایسے کیا سے کیا بنا دیا جاتا ہے مطلب تلواریں لگائی جاتی ہیں تیر تیر کے ایسے آج کل کے بچوں کو ایسے ایک وہ ان کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے کہ کربلا کو بہت ایسی کچھ چیز تھی کہ بچوں کو ڈرائی جا رہا ہے سی دی سے بات آج تو خوفناک منظر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے آج کل ٹیلی ویز کو پر دیکھیں آپ تیر لگا جاتے ہیں کیا کہ لگا جاتا ہے بچے دیکھتے ہیں ان کے جو دماغ میں ان کے ذہنوں میں یہی جاتا ہے کہ کربلا کو بہت خوط یہ بڑا سانیا تھا یا یہ تھا یا وہ یہ وہ بچوں کو آخر وہ ہسٹری تو نہیں پتا لیکن بچے تو یہی بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں ان کو تو نہیں پتا ہوتا تو محرم الحرام کے جو مہینہ ہے وہ بہت مقدس مہینہ ہے ایک اور روایت ہے کہ جو کوئی دسویں محرم کو چار رکعت نافل اس طرح پڑے کہ ہر رکعت میں صورت فاتح کے بعد پندرہ مرتبہ صورت اخواس پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گزشتہ پچاس سال کے اور کے آئندہ گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے لیے نور نمبر نور نمبر ہوگا اشورہ کے رات جو کوئی دو رکعت نافل اس طرح پڑے صورت فاتح کے ہر رکعت تین تین مرتبہ صورت اخلاص پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر روشن رکھے گا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جو شخص اشورہ کے دن یتین کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتین کے سر کے بعد ہر بال کے بدلے ایک ایک درجہ بلاند فرمائے گا بہت بڑا جار ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی محرم الحرام کا جو پورا مہینہ ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی عجر عظیم کا جو جو اشورہ کے پہلے دس دن ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ اس میں ہمیں عجر عظیم ملتا ہے یہ ہم سب مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے تو اشورہ کے دن غسل کرنا بیماری سے بچاؤں کا سبب ہے حضور اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جو شخص اشورہ کے دن غسل کرے گا رسوائے موت کے کسی لا علاج مرد میں مبتلا نہیں ہوگا بالکل جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ جو اشورہ کے دن جو غسل کرے گا وہ کسی بھی جو لا علاج بیماری ہوتا ہے اس ارودیاں وہ اس میں مبتلا نہیں ہوگا یہ ہمارے نبی عظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے یہ بالکل یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو سمار سکتے ہیں ایک اور بیان ہے یہ اشورہ کے دن اشورہ کے دن بیمار پرسی کرنا بہت بڑا عجر کا کام ہے جی بالکل آپ اشورہ کے دن جائیں بیمار پرسی کریں کبرستان جائیں بیماروں بیمار پرسی کی بلکل تیمار داری کرنا جی بہت بڑا جر ہے یہ محرم الحرام کے جو جو میں اشورہ ہوتا ہے اس کو تو بہت بڑا جر ہے جی ہم میں نہیں پتا ہم وقت ضائع کر دیتے ہیں جی ادھر ادھر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو کوئی اشورہ کے روز بیمار کی تیمار بیمار کی تیمار داری کرتا ہے گویا اس نے تمام بنی آدم کی تیمار داری کی بالکل یہ دور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو جو میں اشورہ کے دن جو کسی بیمار کی تیمار داری کرے گا سو اس نے بنی آدم پورے بنی آدم کی تیمار داری کی دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے ہمیں جو میں اشورہ کے دن جو بیمار لوگ ہیں ہسپیٹر میں جانا چاہیے وہاں پر جو بیمار لوگ ہیں ان کی دماغ داری کرنی چاہیے پر ایکل جی ہمیں دس محرم الحرام کے سبیلے لگانی چاہیے گھلی میں پانی پلانا چاہیے لوگوں کو کھانا دیں وہاں پر تیکنی بیمار جگہ سبیلے لگتی ہیں مسلمان بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ جو دماغ داری کرنا لوگوں کی دماغ داری کریں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ہمیشہ یہ محرم الحرام میں نہیں آپ آگے جو اگلے پچھلے مالے دن ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم محرم الحرام کو ہی کریں اور سب کچھ ہم بار میں بھی کر سکتے ہیں یہ کچھ ایسے دن ہوتے ہیں جہاں سے میں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں ان باتوں سے کچھ سیکھنا چاہیے اور ان باتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے تو ایک اور جی روایت ہے کہ ساکیہ کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس نے دس سویں محرم کو پانی کا ایک کونٹ کسی کو پلایا گوئے اس نے تمام پیاس سے انسانوں کو پانی پلایا بلکل جی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ لوگ سبیلے لگاتے ہیں دس محرم الحرام کو لوگ تو بلکل جی صحیح بات ہے اسی ہے تو اب ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اشارت فرمایا ہے کہ جو یوم شورہ کو کسی کو ایک کونٹ پانی پلائے گا تو اس نے پورے انسانوں کی پیار مطلب کے دور کی اس نے پورے انسانیت کو پانی پلایا کہ ہمارے نبی کونین ساکیہ کونین طائمہ طول علیہ وآلہمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے تو آج ہی ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ آج نو محرم الحرام ہے اور دسویں ہیں تو ہم اس پر ایک چوٹا سا بیان کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو ہم اسی کے اوپر بنا رہے ہیں اس جو ہے اسرہ کی مزید انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جزاک اللہ تو اور جی اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور اشارت شرمائی کہ اشورہ کے دین اپنے اہل وآیال کے لیے وسیع پہمانے پر خرج کرنے سے پورا سال رزق میں وسط برکت اور تیرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شرم اشورہ کے دین اپنے اہل وآیال پر خرج میں اضافہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال سال فرسعت فرمائے گا بلکل جی بلکل کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو محرم یوم اشورہ کو یوم اشورہ کے دین اشورہ کے دین اپنے اہل وآیال پر خرج میں اضافہ کرے گا اللہ تعالیٰ پر سال اس کے مال میں وسط فرمائے گا اور بڑا جرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو غصہ تھی پائی لہذا مسلمانوں کے اس دن وسیع پیمانے پر خیرات کرنی چاہیے اس سے رزق میں اضافہ ہوگا اور خوش حالی کے روز دروازے کھلیں گے بلکل جی یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہی بھی اشارت فرمایا تو انہوں کی روایت ہے کہ ہم نے یہ بہت آزمائی ہے کہ اشورہ کے دین جو ہے وہ اپنے اہل وآیال پر آپ نے مطلب کے مال دیں تو اس کے لیے جی آپ کے مال میں پورا سال وسط ہوگی یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے خرمایا کہ ہم نے یہ بات آزمائی ہوئی ہے بلکل جی ٹھیک بات ہے ہم بھی مانتے ہیں مہذور رکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشاد پر ہم عمل کرتے ہیں ان کی بات بلکل حق ہے سچ ہے تو ہم آج محرم الحرام ہمیں شورا کے دن پر بات کر رہے ہیں تو ہم اس کا پھلی ایک شیئر لکھتے ہیں زورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سلام کرتی ہیں جو غم ہمیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں روتا ہے تو اس میں لی ایک بات ہمیں ایک اور بات کرتے ہیں جی کہ نو محرم الحرام جو ہے جو محرم الحرام کا جو مہینہ پورا جو محرم اشورہ کے دن ہیں وہ اتنی عظمت کی ہوئے محرم الحرام کی اتنی عظمت کی ہوئے جلیل قدر صحابی حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید رسول اللہ کے سب روزوں سے افضل رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کا محرم یوم اشورہ ہے یوم اشورہ کا روضہ ہے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت رکم صلی اللہ علی نے اللہ نے اشورہ فرمایا کہ روزوں سے افضل رمضان کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے وہ یوم اشورہ کا روزہ ہے تو ایسے تو تمام مہمی اللہ کے لئے ہیں لیکن اس حدیث شریف میں خاص طور محرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسبت شرف اور شیلت کے اظہار کے طور پر یوم اشورہ کی وجہ سے تصمیع اس محرم الحرام میں دس ویں محرم خاصی امی اتحاب میں لہا ہے جس میں یوم اشورہ کہتے ہیں ہیں بلکل یہ ٹھیک بات ہے جو یوم اشورہ ہے اس کا روزہ ہے جی ہم اس تاریخ کی جو اہمیت ہے ہم اس پر تھوڑی چی بات کرتے ہیں عزت عبداللہ رضی عبداللہ بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ میں روایت ہے کہ میں نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم کی فضیلت والے دن روزے کا بہت زیادہ اتمام فکر اتمام اور فکر کرتے سوائے یوم اشورہ اور سوائے ماہ رمضان کے یہ بخاری شریف کی عدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ سے حجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے حضرت عبداللہ بن عباد رضی اللہ عنہ عنہ کے روایت ہے حضرت عبداللہ علیہ 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 مکہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 حجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو اشورہ کا روضہ رکھتے دیکھا پھلکت دیکھیں کتنی بڑی بات ہے حضرت صلی اللہ علیہ 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 جب مکہ سے مدینہ وجرت کار کی تشریف لے کر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہود انہوں نے یوم اشورہ کا روضہ رکھتے دیکھا یہود کو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تمہاری مذہبی روایت میں یہ کیا خاص دینے تو اس کی کیا خصوصیت اور اہمیت ہے تو تم اس کا روضہ رکھتے ہو اس سے دریافت کیا گیا جی آپ روضہ رکھتے ہیں اس میں یوم اشورہ کا تو اس میں آپ ایسا کیا خاص دینے بہت بڑی عظمت والا دین ہے اس میں اللہ تعالی نے موسی علیہ اسلام اور اس کے قوم بنی اسرائیل کو نجات لی تھی فیرون اور اس کلشکر کو خرقاب کیا تھا تو موسی علی اسلام بلکل جی تو انہوں نے یہی بات کی جو میں نے آپ کو بیان کر دی ہے اللہ تعالی نے موسی اور اس کی بنی اور قوم بنی کو اسرائیل کنجات کی فیرون اور اس کلشکر کو کر کیا تھا تو موسی علی اسلام نے اللہ تعالی کے اس این عام کے شکر میں اس دن کا روضہ رکھا تھا اس لیے حام دی اس کی پیولی کرتے ہیں اور اس دن روضہ رکھتے دن روضے رکھنے کا حکم دیا بلکل جی یوم اشورہ کا روضہ میں رکھنا چاہیے اصل واقعہ یہ ہے کہ یوم اشورہ زمانہ جہلیت میں قریش مکہ کے نصیب بہت بڑا اعترام محترم دن ہے اس دن نقابہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اہل خیبر قریش دن روضہ رکھتے تھے اللہ صلی اللہ اللہ سلام کا دستور تا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبة سے جو اچھے کام کرتے تھے آپ ان سے اتفاق اور اشتراق فرماتے تھے اسی بنا پر حاج میں بھی شکر فرماتے تھے اسی حصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ شورہ کا روضہ بھی رکھتے تھے لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں رہتے تھے پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے شورہ روضہ رکھتے دیکھا تو آپ کا معلوم ہوا کہ یہ مبارک تاریخ دن ہے تو آپ کے اس دن کا زیادہ اتمام فرمایا بلکل جی آپ اس بات سے ہم مسلمان بھی اتفاق کرتے ہیں اور کافی مسلمان بھائی جو ہیں یوم اشورہ کا روضہ رکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے خود جب یہود کو دیکھا تو انہوں نے روضہ رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اس دن کے بہت زیادہ مہیند ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے روضہ رکھنے کا اتمام فرمایا اور مسلمانوں کو عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن میں روضہ رکھیں بلکل جی ٹھیک بات ہے رسول اللہ علیہ وآلہ نے مسلمانوں کو عمومی حکم دیا کہ اس دن کو روضہ رکھیں حضرت ربیہ بنت معوف بن افراح اور حضرت سلمہ بن حضرت سلمہ بن علیہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے یوم اشورہ کی صبح مدینہ کے آس پاس ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھی جن لوگوں نے ابھی کچھ کھا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ داروں کی طرح رہیں بھی آپ دیکھ لیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے مطلب کہ جو آس پاس انصار کی بستیاں تھی وہاں پر بیغام بجوائیا کہ جن نے ابھی تک کچھ نہیں کھا پیا وہ نہ کھائیں پی ہیں اور وہ ایک روزہ دار کی طرح مطلب کہ آج کا دن گزار رہے تو یہ بات ہے جی یہ اس دن کے روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے بعد میں جب رمضان المبارک روزہ فرض ہوئے بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض روزے کی خردیت منسوق ہوگئی اور اس حصیت کی ایک نفلی روزے کی رہے گی جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے مسلمان پہ تو یہ جو روزے تھے یہ اہمیت تھی یہ نفلی روزے کی رہے گی جس کے بارے میں حضرت ابو قطادہ کی روایت ہے کہ یوم اشورہ کے روزے کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کہ وہ پہلے ایک سال کے گناہوں کی صفائی کر دے گا بالکل ٹھیک بات ہے ہم مسلمان اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو یوم سوم یوم اشورہ کی فضیعت منسوق ہو جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلی یہی رہا کہ آپ رمضان مبارک کے فرض و روزے کے علاوہ سب سے زیادہ احتمام نفلی روزوں میں اس ہی کا کرتے تھے بلکل بلکل ٹھیک بات ہے اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک دفعہ کہ حضور وآلہ علیہ وآلہ وآلہ فرض روزوں کے بعد یا تو وہ انہی جو ہے یہ عشورہ کے روزے ان کا سب سے زیادہ احتمام کرتے تھے تو ہمیں بھی حضور وآلہ 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 کی سنت کے مطابق پیار کرنی چاہیے اور ہمیں بھی اس روزے کو خصوص احتمام کرنا چاہیے حضرت عبداللہ بن عباد رضی اللہ عنہ میں سے روایت ہے کہ جب انہ حضرت محمد صلی اللہ وآلہ 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 یوم اشورہ میں روزہ رکھنے کو اپنے اصول و معمول بنا لیا اور مسلمانوں کو بھی اس پاتھ کھوکمن دیا تو بعض صحابہ ارض کیا کہ یا رسول اللہ اس دن کو تو خود نصار بڑے دن کی عسیہ سے منا گویا ان کا قومی مذہبی شعار ہے اور خاص اس دن ہمارے روزے رکھنے سے اس کے ساتھ اشتراک اور تشابہ ہوتا ہے تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد اشتراک اور تشابہ والی آنے سے پہلے رسول اللہ کی وفات ہو گئی بلکل جی اس بات سے ہم اتفاہ کرتے ہیں بیدہ نہیں ہو رہی ہیں تو چھوڑے اتفاہ کرتے ہیں یہ جی ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد ماز کے باقت ہو رہا جی ہم آپ پیر نصیر حدی شاہ صاحب بارے میں پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے ایک شیر ہے ہم آپ کو سنا دیتے ہیں میرے خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کے چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرخ نہ ہو کسی کو تو بس یا حسین کہو پرخ نہ ہو کسی کو تو بس یا حسین کہو یہ یہ وہ نام ہے جو شجر خنگال دیتا ہے یہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا شیر تھا جی تو اقبال کا ایک شیر ہم آپ کو سنا دیتے ہیں ہم کچھ بیان کرے ہیں اور پھر اس میں اقبال نہ ہے تو وہ پھر ہمارا بیان جو ہے جو دورہ رہ جاتا ہے ہو اقبال علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی کا زیب زین زندہ ہے فاطمہ علیہ السلام کا چین زندہ ہے علی کا زیب زین زندہ ہے فاطمہ کا چین زندہ ہے نہ پوچ وقت ان کی بے زبان کتابوں سے نہ پوچ وقت ان کی بے زبان کتابوں سے جب سنو آزان تو سمجھو حسین زندہ ہے خود بڑا شعر اقبال صاحب نے یہ بہت بڑا شعر کہا ہے ایک اور شعر اقبال صاحب کہ حد ہی نہیں حسین حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا ہے کیا بات کیا بات ہے یہ ایک دفعہ پھر ہم آپ کو یہی شعر سنال دیتے ہیں حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا تو اس میں یہ ایک اور شعر ہے یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی تھا یزید تیرا تاج و تخت دو گھڑی کا تھا ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نہیں آیا محرم الحرام وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نہیں آیا بلکہ محافظ قرآن نے خود قرآن کو بچایا بالکل محرم کا چاند مدینہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں محرم کا چاند نکلنے کی تلعہ آسمان دیکھ نہیں اٹھی بلکہ امام جافر صادق کے گھر سے رونے کی بلند آوازیں سن کر پتا چلتا تھا کہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے آخر میں ہم آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالی میں کی ایک بات بتا جیتے ہیں کہ مرد کی غیرت کا اندازہ ہے اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جاتا ہے حضرت امام حسین نے فرمایا کہ جو مرد ہے اس کی جو غیرت عورت اندازہ ہے نا وہ آپ اس کی عورت کے لباس اور اس کے پرتے سے آف لگا سکتے ہیں یہ زدین ہمیں احسین نفرم ہے تو یہ والی ویڈیو ہم یہاں پہ سکواب کرتے ہیں نماز کے وقت ہو رہا ہے تو نماز کے بعد ہم پھر آت لیں